موسیٰ علیہ السلام قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالی سورة القصص آیت ایک تا تین میں فرماتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تاثین میم یہ روشن کتاب کی آیات ہیں ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے جبکہ انہی آیات میں فاسق نافرمان اور کجرہ لوگوں کے لیے درعاوہ اور وعید ہے فرون یعنی ولید بن مصب بہت جابر اور ظالم شخص تھا ظلم جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا فرون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں اس نے علوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا یقینا فرون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو تو زوا کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے اس نے لوگوں کے گروہ اور جماعتیں بنا رکھی تھی فرون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی فرون نے انہیں حد درجہ زلیل اور بے عزت بنا رکھا تھا سب ہی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے فرون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں وہ ان سے ذر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا ان کی عورتوں سے لانڈیوں بانڈیوں جیسا برطاؤ کیا جاتا تھا وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا اس نے یہ حکم اپنی ریائے میں عام دے رکھا تھا مصر کے باشندے اعلیٰ درجہ کے لوگ سمجھے جاتے تھے وہ قبطی کہلاتے تھے فرون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور اس نے ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارک ملی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارک انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں فرون نے اس خواب کی تعبیر کہنوں سے پوچھی وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی یہ تعبیر سن کر فرون ڈر گیا تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ حارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھی فرون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا ہر نو مولود بچے کو قتل کیا جانے لگا بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا یہ تھا بچوں کو زباہ کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خادون کی نگرانی شروع کر دی دایا عورتوں کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی اور جو دایا اطلاع نہ دیتی اسے بھی قتل کر دیا جاتا اس طرح فرون اور اس کے وزیروں کو ہر نو مولود سے باخبر رکھا جاتا تھا ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دایا کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ درد زہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا اب بچے کو کیسے چھپائیں پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القا کیا گیا تھا یہ وہ وہی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریاں میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع ہو یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریاں میں ڈال دیں اس آیت مبارکہ میں بیق وقت دو خبریں دو احکام دو حکم امتنائی اور دو بشارتیں ہیں یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے یہ دو خبریں ہیں اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریاں میں بہا دے یہ دو حکم ہیں کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر یہ دو امتنائی حکم ہیں ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں یہ دو بشارتیں ہیں اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی بنی اسرائیل پر سختی کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو سندوق میں رکھا اور دریاں میں چھوڑ دیا ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریاں میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت گیارہ میں فرماتے ہیں موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا سندوق بہتا ہوا فرون کے محلات کے قریب آن ٹھیرا محلات دریائے نیل کے کنارے تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص میں فرماتے ہیں آخر فرون کے آدمیوں نے سندوق اٹھا لیا آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن وہی فرونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا اللہ سورة القصص آیت آٹھ میں فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ فرون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطاکار فرون کی بیوی نے فوراں پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے چنانچہ اس نے کہا اور فرون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی تھندک ہے اسے قتل نہ کرو بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی اس پر فرون نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی تھندک ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر فرون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا لیکن اس نے یوں کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی تھندک ہے میری نہیں اور پھر ہوا بھی یہی موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی تھندک بن گئے فرون کی آنکھوں کی تھندک نہ بنے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھئے مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے وہ مہربانی جو ماں کی دل میں ہوتی ہے وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے ہم مردوں کی جماعت اس قیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کی دل پر گزرتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا ہر وہ چیز جو سے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آسکی بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ کے کام ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے اللہ آیت بارہ میں فرماتے ہیں اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کوئی دودھ پلانے میں کامیاب ہو بھی کیسے سکتی تھی ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی سورة القصص آیت بارہ میں ہے یہ کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیرخواہ انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیرخواہی کریں گی بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فیرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراں دودھ پینا شروع کر دیا سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرے اہل و ایال ہیں میرے خاوند بھی ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا فیرون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے یہاں تک کہ اٹھارہ سال کے خوب رو نوجوان ہو گئے اللہ تعالیٰ آیت چودہ میں فرماتے ہیں اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانہ ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور پہنچ جدیے توانہ رہی و نہگیے موسیقی